دوستو ایک بات جو میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سوالوں کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر آپ نے لائف میں صحیح سوال and I repeat صحیح سوال پوچھنا شروع کر دیئے تو آپ زندگی میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے وہ معاشرے ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں جہاں پر جدت پسندی اور سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جب آپ انڈیویجولز کو سوسائیٹیز کو سوال کرنے سے روکتے ہیں ڈاؤٹ کرنے سے بنا کرتے ہیں اور جب آپ اقل کو ایمان کا دشمن سمجھتے ہیں تو ان معاشروں کا وہی آل ہوتا ہے جو آج پاکستان اور بیشتر مسلم ممالکہ ہے لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ صحیح سوال آخر کون سے ہوتے ہیں دیکھیں دوستو ہر وہ سوال جو آپ کی سوچ کو وسی کرے جو آپ کی نظر کو بلند کرے جو آپ کو آپ کے پوٹینشل تک پہنچنے میں مدد کرے جو آپ کو سیلف ایکچولیزیشن سٹیٹ تک لے جائے جو آپ کی سوچ کو موڈن کرے پروگریسیو کرے ایکشن بیس کرے پرگمیٹک کرے پریکٹیکل کرے ایسا ہر ایک سوال درست ہے اور ہر وہ سوال جو آپ کی سوچ کو تنگ کرے چھوٹا کرے آپ کی پروان کو روکے وہ سوال بیکار ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں اسی ریفرنس پوائنٹ کو لے کر میں نے ایک بڑا ہی زبردست اور انٹرسٹنگ انیلیسز کیا کیا میں نے یہ کہ آج پاکستان میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو بہت ہی کومنلی آسکویسٹنز ہیں ان کی ایک لس بنائی اور اسی کے ساتھ ایک اور لس بنائی ان سوالوں کی جو آج ویسٹ یعنی مغرب میں پوچھے جا رہے ہیں اور ان کو فلٹر کیا بیس سوالوں میں اب ذرا سکون سے بیٹھ کے ان سوالوں کو سنیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہوگا اور آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم جن حالات میں ہیں تو وہ کیوں ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے سوالوں کی جو قوالٹی ہوگی ویسا ہی آپ کا معاشرہ ہوگا فارمٹ ہمارا یہ ہوگا کہ پہلے میں وہ سوال رکھوں گا جو پاکستان میں پوچھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سوال جو آج ویسٹ پوچھ رہا ہے سو لیٹس سٹارٹ ویڈ دہ فرسٹ وان اوکے جی پہلا سوال کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا جائز ہے؟ اب آپ سنتے جائیے گا جہاں ہم ناخن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں وہاں ویسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ آر دیر مور ارث لائک پلانٹس ان دہ یونیورس کیا کائنات میں زمین کی طرح کے اور بھی سیارے ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا بہو سسر کی محرم ہے؟ اب جہاں ہم بہو اور سسر کے محرم ہونے کے ڈسکشن کر رہے ہیں وہاں پر ویسٹ یہ بات کر رہا ہے کہ کیا مارس یعنی مریخ کے اوپر انسان رہ سکتے ہیں؟ اور انسانوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کس قسم کے راکٹ کی ضرورت پڑے گی؟ وہاں پر اکسیجن کیسے کریئٹ ہوگی؟ اور جب وہاں انسان پہنچ جائیں گے تو وہاں پر وہ رہن سہن کیسے کریں گے؟ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کے جانب کیا عورت پرفیوم لگا سکتی ہے؟ آپ سوالوں کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں؟ دوسری جانب ویسٹ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم اوگمنٹڈ ریالٹی کے ذریعے ایک نئی دنیا بنا سکتے ہیں؟ اور اس اوگمنٹڈ ریالٹی کی دنیا میں شاپنگ مالز ہوں گے، سکولز ہوں گے، پارکس ہوں گے ہاسپٹلز ہوں گے، پیٹرل پمس ہوں گے گویا یہ پوری ایک الگ دنیا ہوگی اسری طرف مغرب یہ سوال کر رہا ہے کہ what is the origination of our life اس کائنات میں ہماری جو زندگی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور اس ابتدا سے پہلے آخر کیا تھا؟ سوال نمبر پانچ مزار پر سے پھول اٹھا لینا آخر کیسا عمل ہے؟ اور جہاں ہم مزاروں پر سے پھول کے مسئلے کو سولو لیں کر پائے اب تک وہاں پر گورا یہ ریسرچ کر رہا ہے کہ سلیپ یعنی نیند کے ذریعے ہم اپنی میمری کو اپنی یاداشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اور اسی نیند کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا سپین کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سوال نمبر چھے کیا صرف ہجابی لوگ ہی جنت میں جائیں گے؟ دوسری طرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ آخر ہم ایج کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان کیسے ایمورٹل ہو سکتا ہے؟ اور ہم لوگ بڑھاپے کو کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر ساتھ دجال کے آخر ماں باپ کون ہوں گے؟ دجال ہم لوگوں کا ویسے ہی بڑا فیورٹ ٹاپک ہے دوسری طرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک نیا انسان بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ اے آئے کیا انسان کو ایک دن ریپلیس کر دے گا؟ سوال نمبر آٹھ کیا بینہ عذر ہاتھ سے مکھی یا مچھر مارنا جائز ہے؟ دوسری طرف ویسٹ میں ریسرچ یہ ہو رہی ہے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس شخص میں کس قسم کی کونشیسنس لیبل ہوگا؟ اس کی نیچر آف کونشیسنس کیا ہوگی؟ اس میں کس قسم کا شعور ہوگا؟ اور کیا وہ شعور؟ انسان کے شعور سے اوپر ہوگا؟ سوال نمبر نو کیا خوبصورت جنات سے شادی کرنا جائز ہے؟ واہ جی واہ کیا بات ہے ہم لوگوں کو ویسے ہی خوبصورت جن کی بڑی تلاش رہتی ہے دوسری طرف مغربی معاشرہ سوال یہ کر رہا ہے کہ کیا ہم ہیومن آرگنز کو میس لیول پر بائیو پرنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا ہارٹ خراب ہے کڈنی خراب ہے یا پینکریاس خراب ہے تو کیا ہم ان آرگنز کو لیب کے اندر پرنٹ کر سکتے ہیں؟ بائی دے وی دس ایس آلریڈی ہاپننگ ایسنٹ دس ایپسلوٹلی ای میریکل آف مارڈن میڈیکل سائنسز میں نے کہا ہے نا دوستو آپ کو کہ سوال ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کیسی ہوگی؟ اور اب تک آپ کو شاید یہ پیٹن سمجھ آنے لگ پڑا ہوگا اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دس کی جانب دجال کی تیسری آنکھ آخر کب کھلے گی؟ دوسری طرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم کس ٹکنالوجی کے ذریعے انسان کی میمری یعنی یاداشت کو اور بہتر کر سکتے ہیں؟ اور جو ہماری کاغنیٹیو ابیلٹیز ہیں ہماری سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے اس کو اور کس طریقے سے انہینس کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر گیارہ اور وہ ہے ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ پرٹیننگ ٹو ہورز بہتر ہوروں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہی ویسٹ یہ سوال کر رہا ہے کہ انسانوں کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے ہم لوگ اتنا بہتر کر لیں اتنا ایڈوانس کر لیں کہ وہ خود بخود کینسر اور ایچ آئی وی کا علاج کر سکے یعنی کہ انسان کی قوت مدافعت اتنی تیز ہو جائے اتنی تگڑی ہو جائے کہ کینسر جیسی بیماریوں کا وہ خود سامنا کر سکے سوال نمبر بارہ کیا دجال کی ماں جن ہوگی؟ وہیں موڈن ریسرچرز یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کس ٹکنالوجی کے ذریعے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جیسے کہ ہریکین یا اردھکویک ان کو پریڈک کر سکتے ہیں سوال نمبر تیرہ کیا لنڈے کے کپڑے پہننا جائز ہے؟ وہیں ویسٹ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوانٹم یعنی ہائی سپیڈ کمپیوٹنگ کی پریکٹیکل اپلیکیشنز آخر کیا ہیں؟ سوال نمبر چودہ کیا ائر ہوسٹس کی جوب حرام ہے؟ وہیں ویسٹرن ریسرچرز جنوم ایڈٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنوم ایڈٹنگ کو انسان کی مدد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بائی دوئے جنوم ایڈٹنگ کے ذریعے آپ انسان کا ڈی اے نے بدل سکتے ہیں اس کی آنکھوں کا رنگ اس کے ہونٹ اس کے بالوں کا کلر بالکل بدل سکتے ہیں گویا آپ ایک نیا انسان کھڑا کر سکتے ہیں سوال نمبر پندرہ کیا چھپکلی کو مارنے سے سواب ملتا ہے؟ اور آخر ملتا ہے تو کتنا سواب؟ دوسری طرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس وقت کتنی انرجی ڈسپیٹ ہوئی تھی؟ کتنی انرجی پروڈیوس ہوئی تھی؟ اور اس انرجی کی وجہ سے کس طرح کی کائنات کریٹ ہوئی تھی؟ سوال نمبر سولہ کیا جنوں کو پکڑ کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے؟ وہی مغرب میں ریسرچ اس بات پر ہو رہی ہے کہ پلانٹس یعنی پودے آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپس میں انٹریکٹ آپس میں کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ سوال نمبر سترہ کیا کسی ہندو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ وہی دوسری طرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ نیچر آف ٹائم کیا ہے؟ اور کیا ہم وقت کو واپس موڑ سکتے ہیں؟ سوال نمبر اٹھارہ کیا جنت کے مردوں کی قوت سو مردوں کے برابر ہوگی؟ وہی ویسٹ میں سائنٹس یہ بات دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر جانور کس طریقے سے ایموشنز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اور ہم کن ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان جانوروں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر انیس کیا انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہی ویسٹ یہ سوال کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ڈرائیور لیس کارز کو گلی گلی پھیلایا جا سکتا ہے؟ اور ان ڈرائیور لیس کارز کو کس طریقے سے فلائنگ کارز بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کام بھی بائی دوئے آلریڈی ہو چکا ہے اور آخر میں ہے سوال نمبر بیس کیا لڑکیوں کو یونیورسٹی پڑھنے بھیجنا جائز ہے؟ وہیں دوسری طرف سائنس دان یہ بات کر رہے ہیں کہ جب فلائنگ کارز عام ہو جائیں گی تو ان کا روڈ نیٹورک آخر کیسے دیکھے گا؟ اور اپ ان دے ائر ٹرافک کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ سو میرے پیارے دوستوں یہ تھے وہ بیس سوال جو آج میں نے آپ کے لیے شوٹ لس کیے تھے ان سوالوں کو اور بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اب تک آپ کو بخوبی سمجھ آگئی ہوگی کہ میں آپ سے کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں یاد رکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب تک آپ صحیح سوال نہیں پوچھیں گے نا آپ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں پہنچ پائیں گے بائی دوے ہماری قوم کو جانبوجھ کے اس طرح کے سوالوں میں الجھایا گیا ہے جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تاکہ زندگی میں وہ کوئی بھی نوٹیبل کام نہیں کر سکے اس ویڈیو کے اختتام میں میں اقبال صاحب کا صرف ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو میری ویڈیو کا پورا کانٹیکس سمجھ آ جائے گا مست رکھو ذکر و فکر صبحہ گاہی میں اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحہ گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے اس کے بارے میں ضرور سوچے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور پریس کیجئے گا مزاج خاند آئی ہو تو لائے مزاج خاند آئی ہو تو لائے